السلام علیکم چینل کیسے ہیں آئی ہوگا آپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیرے سے ہوں ہاں میں جو ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن جل فریزی کی جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو اس کی میں ریسپی آپ سے شیئر کرنے ہوں تو آپ سے ریکرسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے ملے چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اینڈ تک پلیز ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پوری ریسپی کا پتہ لگے چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں بلکم ٹو مائی چینل جل فریزی بنانے کے لیے میں نے شملہ میرچ لیا اور ایک میں نے لیا ہے پیاز پیاز یہ میڈیم سائز کا تھا اور میں نے یہ باول لیا اس میں میں دہی ڈالتی ہوں دہی میں فور ٹیبل سپون ڈالتی ہوں میں نے دہی بھی ہے اس میں تھوڑا سا میں لمک ایڈ کرتی ہوں فور ٹی سپون میں نے اس میں لمک ڈال ہے اب میں اس میں کٹی ہوئی شملہ میرچ اور پیاز ڈال رہی ہوں پیاز اور شملہ میرچ کو آپ نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لینا ہے شملہ میرچ گرین ہے ریڈ ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس ٹکن ہے ون کے جی اس کے لیے میں نے یہ دیا ہے ایک چھوٹی سی میں نے شملہ میرچ بڑی یہ ریڈ لے لی تھی ایک گرین لی تھی وہ میں نے اس طرح کٹ کے ڈالی ہم میں اسے مکس کرتی ہوں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو پیز سب سے پہلے سبسکرائب بھی کر لیے اور ڈال آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں مسالہ جہات یہ سب چیزیں یہ ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتی جاؤں گے اور بتاتی جاؤں گے کہ کیا میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی میں نے اس میں مکس کر لی 1 ڈیو سپون میں نے اس میں اور ڈال ہے کیونکہ میرے پاس ہے 1 kg بریسٹ چکن تو اب میں اسے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دو گی جب تک میں چکن کو کیوبز میں کٹ دی ہوں یہ 1 kg میں نے چکن بریسٹ دی ہے اب میں اسے اچھے سے واش پر کے پھر اس کے پیسز کر دی ہوں چکن کو میں اتنے دن کیوبز میں کٹ رہی ہوں زیادہ بڑے نہیں رکھنے ہوتے اس کو سارے اسی طرح کٹ رہی ہوں جل فریزی میں میں یہ لسن ڈال رہی ہوں چھے ساتھ جب اس کے لسن کی ہیں اور تین میں نے ہری مرچیں لیے ہیں اسے بھی دو کے کٹ لیے اور ایک انچ کے قریب میں نے ادرک کا ٹکڑا لیے اسے بھی صاف کر کے میں نے سلائسز بنا لی اب میں اسے گرائنڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ٹیماتر لیے ایک پاو میں نے ٹیماتر لیے اس کو بھی گرائنڈ کر لوں گی ٹیماتر اور ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ میں نے بنا دیا اب میں کوکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں کوکنگ کے لیے پین میں نے رکھ لیا اب میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں ون کپ سے قریب فلم میں نے آن کیا ہوئے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں اس لئے میں نے میڈیم رکھا ہوئے ملک میں نے اس میں بھونوں گی اس آئل میں 2-4 منٹ میں اس کی بنائی کروں گی اس کا قدر چیز ہونے تک ملک میں نے اس کا آئی رکھا ہو کیونکہ میں نے اس کی بنائی کر لیا تو اس کو بھی اس میں جو سپائسز ڈال رہی ہوں وہ نمک کے نمک میں نے 1 ٹی سپون لیا اور 1 ٹی سپون میں نے سکھ مکس پاورڈر لیا 2 چمچ میں نے کورینڈر پاورڈر لیا اور یہ میں نے بلیک پیپر لیا پاورڈر 1 ٹی سپون، 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا اور 1 ٹی سپون کے قریب میں نے یہ پیسا ہوا گرم نسالہ لیا اب یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں سپائسز اس میں چلے گئے اور ساتھ اس میں ادھرا کلسن کا پیس اور ہاری مکس کا پیس یہ بھی اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ڈال رہی ہوں تمیٹو پیس یہ سب ڈالنے کے بعد میں اس کی اچھی سے بنائی کرتے ہوں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ سکت گئے اور آپ سے ریکٹ کریں اگر آپ نہیں ہوئے میرے چینل کو تو پلیس ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی نوکیفکیشن سب سے پہلے ملے اور اگر پسند ہے تو لائک بھی کر دیں اور کومنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی بہتی مزے کی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جب ہی شوق سے کھاتے ہیں میں اب اس پہ ہی بھنائی کروں گی پانی خوشت ہونے تک اور فلیم میں نے فل رکھا ہوگا موسیقی اچھے سے میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے آپ دیکھ سکتیاں اور اسی میں یہ ٹکن بھی ٹینڈر ہوگئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ٹومیٹو کیچپ ہے اور دو ٹی سپون میں شوگر ڈال رہی ہوں آپ کے پاس زیادہ ہے اگر آپ زیادہ ٹومیٹو پیسٹ یعنی کیچپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے تو ایک تی جگہ آپ تین ٹی ٹی بل سپون ڈال سکتے ہیں میں ون ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں موسیقی 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 دہی کا پانی اس میں ٹرائی کروں گی بہت ہی مزے کی یہ ڈیش ہے اور آپ ایک دفعہ بنائیں گے میری ریسیپی کے حساب سے تو بار بار بنائنے کے دن پرے گا اور سب خوش ہو کر بھی کھائیں گے ہی موڈ ٹیبک سپون کے قریب اس میں وینیگر ڈال رہی ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسر سوشی پورے کھر میں کھل دی ہوگی ہے جل پریز یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اچھے سے یہ سوفٹ ہوگئی ہے اب میں فلیم دو چمچ کے قریب میں اس میں سویا ساس ڈال رہی ہوں اب میں اسے مکس کر دوں گی آپ اسے کرنگ ٹائم بھی اس میں سویا ساس ڈال سکتے ہیں اور بات میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے مکس کر لیا اب میں اسے بھی شاؤٹ کرتے ہوں بہت اللہ جواب ریسپی ریڈی ہے آئی اوپ کیا آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اور پکانے میں بھی بھی مشکل نہیں ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار دل کرے گا بنانے کو اور کھانے کو تو ہمیں تو بہت پسند ہے اس لیے میں نے یہ شیئر کی اور آپ ضرور بتائیے گا اس میں ویڈیو کومنٹس کر کے اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتی ہوں اللہ افیز